ماس شکل پکش ادھک مل لوند ماس پدونی اکاچھی دھرمالاج یدشت نے پوچھا کی یہ جناردن پرشوتم ماس ادھک مل لوند ماس میں جو اکاچھی آتی ہے اس کا کیا محتم ہے کیا محتم ہے پرشوتم ماس کے شکل پکش کی اکاچھی کیا نام ہے اور ان کی بیدی تو تا محتم کیا ہے بھاگوان سری کشن نے کہا یہ دھرمالاج پرشوتم ماس ادھک مل لوند ماس کے شکل پکش میں آنے والی اس اکاچھی کا نام پدونی اکاچھی ہے اس برد کو پون سدہ بیدی بیدان سے کرنے پر بردی کی سبھی منو کامنے منی کامنوں کی پورتی ہوتی ہے اور بے سدھی پاتا ہے اس کے محتم کا ورنن سویم برمہ بھی نہیں کر پاتے پھر بھی نارہ جی کے پوچھنے پر برمہ جی نے پاپوں کو نش کرنے والے اور بھکتی مکتی دینے والی اکاچھی کے اس برد کا ماتم کہا ہے پرشوت نماز کے شکل پکش کی دشمی کے دن برد دشمی کے دن اس دن نامک پرشوت نماز کے شکل پکش کی دشمی کے دن برد پرارمب کرنے کا سنکلپ لے اس دن برد کانسے کے پاتر میں بوزنہ کرے ارد مسور چنا کوندو شاک مدو اور پرائے ان ان سبھی خادیانوں کا تیا کرے اس میں مادیمانس بھی برجت ہے اس دن اور جس میں شار نہ ہو سندہ نمک پریوک کریں اس دن نمک نہیں کھانا چاہیے دشمی کے بھومی پر شاہن کریں جتا برم شریف سے رہے ایک آجی کے دن پراتہ برم مورت میں اٹھے سورج جہدے سے پہلے اتم تیت میں سنان کرنے کے لیے جائیں مہا آئیر ویڈ کی درشتی سے اپیوکت گوبر مٹی تل کشا تتا آملے کے چون آدھی کا شریر پر لیپ کر کے بیدی پوروک سنان کرتے ہوئے منطر کا جب کریں سنان کرتے ہوئے سنان کرتے ہوئے کہیں ہی مرتی کہ تم کو سو بھجا بالے شریف کرشن وارہا بھگوان نے اٹھایا ہے ارتحات دھالن کیا ہے ہی مرتی کہ تو بھرمہ جی کو دی گئی اور کش منی سے ابھی منطر ہوئی ہے پرچوی کو بار بار پرنام کرے یا پرات نہ کرے کہ پرچوی آپ کا سپرش مجھے پبتر کر دے اور تیسوں کا سمرن کرے پربو کا سمرن کرتے ہوگے سنان کرنے کے بعد سوچ بستر دھارن کرے وشن بھگوان کا پوزن کرے پھر سندی آتر پن آدھی کا نیت نیم کرے وشن بھگوان کے مندل میں جا کر پوزا کرے رادہ کرشن اور شیو پربتی کی مورتی رکھ پوزن کرے اس پوزن کے نمیت دھانی پر مٹی یا تامبے کا کلش ستھاپت کر کے اس کے اوپر بستر لپیٹے اور گند پھول آدھی سے سجائیں اس کے بعد تامبے جا مٹی کے پاتر میں دیبتا کی مورتی رکھیں سورن اٹو چاندی کی بھشن بھگوان کی مورتی ستھاپت کر پوزن کرے اس ریتوں میں ہونے بالے کمل آدھی کے پوش پچڑھا میں اب پربو کی ان دونوں پرتیماؤں پر پھول مالا چندن گند سو گند کیشر دوپ دیپ نویج آدھی بیویت سامکریوں سے بشن بھگوان کا پوزن کرے پون صدا سے بھگوان کے سامنے کیتن بھجن اور نکت گان کرے سبی سے سمی پور بارت لاپ کریں جھوٹ نہ بولیں اور گرو کی نندہ نہ کریں شاستروں پرانوں کی قطاؤں کو بھی سننا چاہیے اس اکاچی کو نرہ خار با نرجلہ دینا چاہیے اس میں جل پینا بھی ورجت ہے یدی شکتی نہ ہو تو جل پان اور پرخار بھی کر سکتے ہیں ساری رات بھگوان کا پوجن بجن کی اتن عادی کے ساتھ جاگر کریں پرتم پرہار کی پوجہ میں ناری یا دوسرے پرہار میں ویل وم فل تیسرے میں ریتو فل اور چوتھے پرہار میں سپاری یا نارنگی اتن کرنی چاہیے پرچم پرہار سے اگنی کا دوتھے پرہار واجبہ یگی کا اور تیسرے پرہار سے اشمید یگی کفار پرابط ہوتا ہے سریشت بنامنوں کو پوجن کرام جو کلش عادی ہیں ان کا پوجن کر بنامنوں کو دان دیں جو ملش اپیوکت بیدی سے اس برت کو کرتے ہیں ان کو جیون میں سپلتا ملتی ہے تدہ انت میں مکتی پرابط ہوتی ہے کرشن پکش کی اکاچی کے برت کی بھی یہی بیدی ہے پلست مونی پلست مونی نے یا قطع سویم نارجی نارجی نے سویم پلست سے پوچھا تھا کہ مہاراج جس مہابلی اور مایاروپی راون نے سمست دیوت نارجی سہید دیوراز اندر کو جیت لیا تھا اسے کارت میری نے راون کو کس پرکار بندی بنایا تپلست جی نے نارجی سے کہا پہلے آپ کارت میری کی اچپتی کی قصہ سنی تریتا یوں میں ہیلے نامک راجہ کا کارت بھی مہاش 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 پوری میراج کرتا تھا اس راجہ کی سندر سو رانیاں تھی پرنتو ان سب رانیوں میں کسی کو بھی رج چلانے کے لیے ایک بھی پتر اتمن نہیں ہوا پتر پرابتی کے لیے راجہ نے انیک پریتن کیے ایک دن اس بات سے چندت ہو راجہ نے پتر پانے کے لیے پندیتوں کو بلوایا اور پتر پرابتی کے لیے یج بھی کروایا اس کا کوئی بھی پریاد سفل نہیں ہوا اس کے پسچان دیوتا پتر سد تتا انیک چکت ساں چکت سکون آدھی کے اپائیوں سے راجہ نے پتر پرابتی کے لیے پریتن کیے پرنتوں میں سب نشفل رہے پتر کے بینہ اس کو سارا رج دکھ میں پرتیت ہوتا تھا اس کو گیان ہوا کی تب سے اس کے ابشت فل کی سدھی ہو سکتی ہے من میں یا سوچ کر راجہ کارت بیدے تب کرنے ہے تو من میں جانے کی تیاری کرنے لگا راجہ کو بن میں تپسیہ کے لیے جاتے کو دے کر اس کی ایک پرم پریہ رانی اک شباکو بنش میں اتمن ہوئی اک شباکو بنش میں اتمن ہوئے راجہ حریش اندر کی کنیا اس طریق میں سریش پدمنی نے راجہ کے ساتھ جانے کی تیاری کی راجہ رانی نے اپنے شریر پر پہنے ہوئے سب سندر بستروں کو آبوشن کو تیا کر گند مادن پربط پر تپ کرنے چلے گئے راجہ کارت بیلے اور رانی پدمنی کے اس پربط پر جا کر دس زار برش تک تپ کیا پھر بھی پتل کی پراپطی نہیں ہوئی تو اس کی پتی پر رانی پدمنی نے اپنے پتی کے شریر میں کیول چمڑی نسے اور مہا مہا سادوی انسوریہ جی سے نمرت پربط پوچھا یہ سادوی میرے پتی کو پتل کی پرابطی کے لیے تپسیہ کرتے ہوئے دس زار برش بیٹ گئے پرنت کشتوں کو چھور کرنے بارے بھگوان پھر بھی کسی طرح سے پرسند نہیں ہوئے مجھے پتر پرابطی نہیں ہوئے مجھے پتر پرابط نہیں ہوئے اس کا کیا کارن ہے آپ کرپا کر کے کوئی ایسا برت بتائیے جس سے بھگوان مجھ پر پرسند ہو اور چکر برتی راجہ کے پتر کی پرابطی ہو سکے پتونی سے مہا سادوی انسوریہ جی نے کہا یہ سندری بھگوان بشنوں کو پری پرشوت نماز کی پدونی کانچی کا برت انیک کشتوں سے مکتی پردان کرنے والا ہے ورش کے بارہ ماسوں کے اترک ایک ادھک ماس ہوتا ہے جو بتیس ماس کے پسچا آتا ہے اس ادھک ماس کے شروع میں پرشوت ماس ادھک مل لہوند ماس آتا ہے یہ سبی ماسوں سے پفتر ہوتا ہے یہ بتیس ماس پسچات آتا ہے اس میں دوازش یکت پدمنی اور پرما نام کی شکل پکش اور کشن پکش کی دو اکاچیاں آتی ہیں شکل پکش کی اکاچی کا نام پدمنی ہے تم جاگران صحیح اس کا برت کرو اس برت کے کارن بھاگوان تم پر پرسند ہو کر شکر ہی تمہیں پتر دیں گے اس کے پچار انسویہ جی نے رانی سے برت کی سب بیدی کہی اس کو سن کر سندر رانی پدمنی پتر پرابتی کی چا سے برت کرنے لگی بہت صدیب اکاچی کو نرحار رہ کر رات پر جاگر نہ کرتی کچھ کال بیتنے پر ایک بار پدمنی اکاچی برت سمات ہونے پر بھگوان 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 بشنو پر سند ہو کر گروڑ پر آرون ہو رانی کے پاس آئے اور بر مانگنے کے لئے کہا بھگوان بشنو کی مدربانی سن کر اس پتی برتانے ان کی ستوطی کر میرے مہاراج آپ میرے پتی کو بردان دیجئے تب بھگوان بھولے یہ پدمنی پرشوت ماس کے سمان مجھے اور دوسرا کوئی ماس پریے نہیں ہے بھگوان کہتے ہیں بشنو بھگوان کہتے ہیں پرشوت ماس کے سمان مجھے اور کوئی دوسرا ماس پریے نہیں ہے اس میں جو پریتی کو ادھک بڑھانے والی اکاچی کا برت تم نے مہارانی مہا انسوریہ جی کے کتن انسار کیا ہے تتہ جادرن بھی کیا ہے اس سے میں تم پر اتیانت پرسند ہوں شریف بشنو بھگوان نے راجت جس سے آپ کا ملورت صد ہوگا وہی بر مانگو تمہاری پتنی نے مجھے پرسند کیا ہے میں اتیانت پرسند ہوں تبی راجت سب کے دوارہ سمانی تبیشال بجاؤں والے بلشالی سرف سریشت اور شسوی پتر کو کے لیے بر مانگا اور کہا یہ پتر ایسا ہو جو آپ کے اترکت دیوتا منش ناغ جت راکش آدھی کسی سے نہ مرے راجہ کی یہ ہے بات سن کر بھگوان بردان دیکھ انتر دھیان ہوگئے بھگوان اسی بھگوان 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 جو کوئی پرشوط نماز کے شکل پکش کی اس پدمنی اکاچی کا برد کرتے ہیں اور جو اس سمپون کتھا کو پڑھنے جات سنتے ہیں بی بی سنسار میں یش کے بھاگی ہو کر انتر سمیں بشن لوک میں واس کرتے ہیں یا کتھا شریف پدم پران میں بن رسائے فلحار جس مینے میں یا اکاچی آئے اسی مینے میں پرابت ہونے بالے فلوں کا ساگار اور فلحار لینا چاہئے دودھ دہی فل میوہ آدھی جو بھی سنبب ہو لے سکتے ہیں بلو پدونی کانچی برط مہا مہتم کی جائے بلو کرسن چندر بھاگوان کی جائے تو نیتنے بھاگو سے بھی آ